نعرہ کیوں لگاتے ہو حسین کے بابا کا نعرہ کیوں لگاتے ہو ادھر نعرہ لگانے سے تمہیں پینی فٹ کیا ہے فائدہ کیا ہے ٹانڈا کے زندہ دل لوگوں توجہ سے میرے جملے سنو ہم سینہ چونہ کے کہتے ہیں میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے آؤ میں آپ کو بتانے لگا ہوں حدیث صحیح ہے میرے کریم آقا نے قیامت کا ذکر چھیڑا میرے آقا نے قیامت کی باتیں بتائیں ہیں نبی کے غلام بیٹھیں ہیں نبی کے اصحاب بیٹھیں ہیں اور ایک بات آپ کو اور میں بتانے لگا ہوں اللہ کا فضل ہے جو مسلکِ عالی حضرت والا ہوتا ہے وہ آل سے بھی پیار کرتا ہے اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور ہم سینہ چونہ کر کے پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں اللہ کا احسان ہے ہم مسلکِ عالی حضرت والے ہیں اور رب کا فضل ہے ہم کسی کے گستاخ نہیں ہیں ہم اہلِ محبت بھی ہیں اور ہم اہلِ عدب بھی ہیں اور رب کا فضل ہے ہم آل سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں کچھ کو دیکھو تو وہ آل کا پیار کا ڈھکو کھالی لیے کٹورہ لیے پھر رہے ہیں کہ ہم آل سے پیار کرتے ہیں کچھ کو دیکھو تو کھالی اصحاب سے ہم نے کہا بے آل سے بھی پیار کر نبی کے اصحاب سے بھی پیار کر نبی تو تب راضی ہوں گے نا جو لوگوں کو دیکھا ہم نے وہ کربلا کی زمین سے مٹی لاتے ہیں کربلا کی زمین سے مٹی لانے کے بعد اپنے ماتھوں کے نیچے رکھتے ہیں ہم نے کہا وجہ کیا ہے وہ مولانا شکیل ہے اس مٹی کو کربلا کی نسبت ہے یہ کربلا کی مٹی ہے ہم نے کہا واہ حسین واہ محبت سلام ہے او نوجوانو تم نے کربلا کی مٹی کو اس لیے ماتھے کے نیچے رکھا تاکہ ہمیں محبت ہو جائے حسین سے پیار ہو جائے حسین کی محبت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے آؤ ٹانڈا کے زندہ دل لوگوں تو میں نے جواب دیا تھا پڑے مجمع میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کربلا کی مٹی سے ہم اس لیے پیار کرتے ہیں اس میں حسین آزم کا جسم دفن ہے میرے نبی کے نواسے کا جسم لگا ہے کربلا کی مٹی سے توجہ و چملہ دینے لگا ہوں کربلا کی مٹی سے حسین آزم کا حسین آزم کا شہید آزم کا نواسہ رسول کا جسم دفن ہے میرے حسین کا جسم ٹچ ہے اس مٹی سے اس لیے یہ مٹی ممتاز ہو گئی یہ مٹی قدر والی ہو گئی یہ مٹی شان والی ہو گئی لوگوں نے کہا مولانا ہم کربلا سے مٹی کو لاتے ہیں پوری زندگی اپنے ماتھے کے نیچے رکھتے ہیں اور ماتھے کے رکھنے کے بعد جب مر جاتے ہیں تو اس مٹی کو ہم اپنی قبر میں رکھتے ہیں میں نے کہا قبر میں کیوں رکھتے ہو اس کی وجہ بتاؤ اس لیے رکھتے ہیں یہ کربلا کی مٹی ہے ہو سکتا ہے اسی مٹی سے ہم بکشے جائیں اسی مٹی کی نسبت سے ہماری بکشز ہو جائے میں نے کہا وجہ کیا ہے کہنے لگے مولانا خسین سے نسبت ہے بڑے پیار کے جملہ کیا کہا لوگوں نے ذرا بولیں اونچہ بولیں اس مٹی کو کس سے نسبت ہے حسین سے نسبت ہے میں نے کہا سبحان اللہ ہم بھی پیار کرتے ہیں حسین اعظم سے مٹی کربلا کی پوری زندگی ماتھے کے نیچے رکھی مرنے کے بعد کفر میں رکھ دی اس لیے تاکہ بکشز ہو جائے اس مٹی کو نسبت ہے کربلا کے تاجدار سے اٹھ مٹی کو نسبت ہے نواس ہے رسول سے مگر ایک بات بتا دو تم پیار کرتے ہو حسین سے اس لیے کربلا کی مٹی کو لائے اپنے ماتھے کے نیچے لگایا اپنے کفن میں رکھ دیا مگر اب اتنا بتا دو نانا بڑا کے نواسا ذرا بول دیں نانا بڑا کے نواسا بھئی نانا تو نانا ہے ذرا اونچہ بول کے بتائیں نانا تو نانا ہے نا میرے نبی کے شان سب سے آلے مگر نواسے کی جہاں جسم دفن ہو وہاں سے مٹی اٹھائی پوری زندگی ماتھے کے نیچے اس لیے قدر کی کہ حسین سے نسبت ہے کفن میں اس لیے رکھی کہ کربلا کی مٹی ہے حسین کے جسم سے یہ کربلا کی مٹی تج ہے میں نے کہا نانا بڑا کے نواسا کہنے لگے مولانا نانا تو نانا ہے نانا کی شان تو سب سے جدا ہے سارے نبیوں میں سب سے آلہ ہے میں نے کہا ایک بات بتا حسین سے پیار کرتا ہے حضرت صدیقی اکبر کو گالیا دیتا ہے حضرت عمر فاروق عظم کو بھوکتا ہے اب بتا جو کربلا کی مٹی تیرے کفن میں رکھی ہے صرف اس لیے کہ مرنے کے بعد بخش اس کے کام آئے گی میں نے کہا عمر کو جہنمی بتانے والے حضرت صدیقی اکبر کو جہنمی بتانے والے ایک بات بتا میرے نبی کا جسم بیچ میں ہے دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں کون ہے پتہ ذرا دائیں بائیں کون ہے تو جواں ملے گا دائیں صدیقی اکبر ہے بائیں نبی کا یار عمر فاروق عظم سبان اللہ سبان اللہ زندہ بائیں تم میں نے کہا کربلا کی مٹی لا کے کفن میں رکھو پکشس کی تو عمر کو کیسے جہنمی کہہ دیا حضرت صدیق اکبر کو مازاللہ تینے جہنمی کیسے بتا دیا وہ تو نبی کے دائیں بائیں مٹی چھوڑو دائیں بائیں مجھا بولو یار مٹی چھوڑو دائیں بائیں ہیں پتہ چلا ایک نمبر کا تو جھوٹا ہے ہم کربلا والوں سے بھی پیار کرتی ہیں نبی کے اصحاب سے بھی پیار کرتی ہیں نہ عزت کام آئے گی ارے نہ دولت کام آئے گی نہ عزت کام آئے گی نہ دولت کام آئے گی پروزِ حشرِ آقا کی محبت کام آئے گی نعرہِ تکبیر نعرہِ ریسالت نعرہِ عیدری نعرہِ حیدری